یہ پودہ گھر میں لگانے سے فرشتے دودت لے کر خود آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پودے کو جنت کا پودہ قرار دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیل خیلیت سے ہوں گے محترم ناظرین یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ پیسہ درختوں پر نہیں لگتا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا پودہ بھی ہے جس پودے کو اگر آپ اپنے گھر میں دگا لیتے ہیں یا اس پودے کو اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں پیسہ ایسے آتا ہے جیسے برسات میں بارش پرستی ہو محترم ناظرین آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو اسی دولت مند بنا دینے والے پودے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ پودہ کون سا ہے اس کی پہچان کیا ہے اور اسے آپ نے کیسے گھر میں رکھنا ہے یا لگانا ہے تو ناظرین آپ بھی دولت مند ہونا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ وہ پودہ کون سا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا کچھ لوگ ویڈیو کو سکپ کر کر کے دیکھتے ہیں بھگا بھگا کر دیکھتے ہیں پھر انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا تو آپ کمنٹ کرتے ہو کہ یہ چیز نہیں بتائی وہ چیز نہیں بتائی تو بڑائے مہربانی آپ ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک پوری دیکھا کریں اور آپ سبھی بھائیوں اور بہنوں سے ایک چھوٹی سیک گزارش ہے کہ جلدی سے آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے کیونکہ ہم آپ کے لئے آپ کی ضرورت کی ویڈیو سلاتے ہیں موطب ناظرین قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا قیامت کے روز قرآن مجید لکھنے والے موزد فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور اٹھک اٹھک کر مشکت سے پڑھنے والوں کو تلاوت کا سباب ملتا ہے ربین ماجہ میں حضرت عائشہ عزیزہ عنہاں کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت میں مہارت رکھنے والا شخص لکھنے والے عزتدار فرشتوں کے ساتھ ہے اور وہ شخص جو تلاوت کرنے میں اٹھکتا اور دکھ کر محسوس کرتا ہے تو اس کے لئے دو عجر ہے ابو دعوت میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں مومن آدمی کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اسے دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کونسا ہے وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر وہ پوچھتے ہیں تمہارے درمیان جو شخص نبی بنا کر بیجا گیا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے تو وہ جواب دیتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرشتے پوچھتے ہیں کہ تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئیں تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب سے پڑھی یعنی قرآن پاک سے پڑھی اس پر ایمان لائیا اور اس کی تصدیق تو یہ ہے کہ دنیا میں قرآن پڑھنے کی فضیلت اور فائدے اتنے زیادہ ہیں اور جو بندہ قرآن پاک دنیا میں پڑھتا ہے اس کو نہ صرف دنیا میں فائدے ملتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی وہ شخص کامیاب ہوتا ہے محترم ناظرین ابتدا میں حضرت رابیہ بسری رویت اللہ علیہ کے حسنوں جمال کی دھوم مچی ہوئی تھی مگر جوانی کے شب و روز انہوں نے یاد الہی میں گزار دیا ان کے چہرے پر پاکستگی کا ایک ایسا نکاب تھا کہ دیکھنے والوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی تھی اسی زمانے میں ایک نوجوان نے انہیں رات کے وقت ایک قبرستان میں چاند کی طرح دمکتے دیکھا تو آپ رحمت اللہ علیہ کو کوئی غیر مرائی خیالی مخلوق سمجھ کر بھاگ کھڑا ہوا لیکن دوسری صبح جو وہی چہرہ اسے بسرہ کے ایک بزار میں نظر آیا تو وہ اکلو دانش سے ہاتھ دو بیٹھا اور رات دن اس کے تصور میں رہنے لگا آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو لوگوں سے پتہ پوچھتا ہوا حضرت رابعہ بسری عبت اللہ علیہ کے گھر جا پہنچا آپ کہا کرتی تھی کہ دل کے دروازے ہمیشہ کھولے کر اکھو کیا معلوم محبوب کس وقت دستک دے دے مگر گھر کے دروازے بند ہو یا کھلے ہوئے اس کی دانش برابر تھے نوجوان کو خلاف توقع ان کا دروازہ کھلا ہوا ملا اس نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر پڑی مشکل سے کابو پایا رات کا وقت تھا اندر شراغ روشن تھا یہ سوچ کر بے باقی سے اندر داخل ہو گیا کہ حال دل سنا دینے میں کیا حرج ہے زیادہ سیاہ سے ننکاری ہو تو ہو جائے گا واپسی کا دروازہ برحال کھلا ہوا ہے لیکن جب وہ اندر پہنچا تو وہاں کوئی نہیں تھا البتہ چھت سے ایسی پرزوز آواز آ رہی تھی کہ جیسے کوئی زیر اللہ پھیجر کا رونا رو رہا ہو نوجوان تیزی سے چھڑ گیا حضرت رابیہ بسری عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر سناخوانی کر رہی تھی کہ پروہ دگاہ ستارے روشن ہو گئے لوگ سو گئے بادشاہوں نے دروازے بند کر لئے اور ہر محبوب اپنے محبوب سے محراز و نیاز ہے اور میں تیرے سامنے کھڑی ہوں نوجوان پر سختہ تاری ہو گیا اسی اثنا میں حضرت رابیہ بسری عحمد اللہ علیہ نے پلٹ کر اسے ایسی گہر آلور نظروں سے دیکھا کہ اس کی زبان گند ہو گئی رابیہ رحمد اللہ علیہ نے اس کی قریب آ کر پوچھا کہ تم اس سے شادی کی درخواست کرنے آئے ہو نوجوان نے لرستے ہوئے ہاتھ سے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بول نہیں سکتا حضرت رابیہ بسری عحمد اللہ علیہ نے کہا کہ اس سے پہلے کی زبان کی طرح تیرا دل بھی چپ ہو جائے تو جس راستے سے آیا ہے اسی راستے لوٹ جا نوجوان صرف آنکھوں سے التجا کر سکتا تھا کہ نئے خاتون میری گویائی مجھے واپس دے دیں میں تیرے مرتبے سے واقف نہیں تھا مجھ سے غلطی ہوئی مجھے معاف کر دیں اس کی خاموش آسووں کے جواب میں حضرت رابیہ بسری عحمد اللہ علیہ نے کہا کہ نوجوان تُو نے اگر مجھ سے کوئی زیادتی کی ہوتی تو میں تجھے یقینہ معاف کر دیتی میں نے خود کو بہت پہلے اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا اب یہ معاملہ تیرے اور رب کے درمیان ہے معافی مانگنا ہے تو اس سے مانگ تو ست کے دل سے توبہ کرنے کا ارادہ کرے تو شاید توبہ کی خاطر تیری زبان کھل جائے یہ کہہ کہ وہ نماز کے لئے کھڑی ہو گئی نوجوان بھی بے اختیار سجدے میں گر گیا اور وہ رو رہا تھا نامعلوم کب تک روتا رہا جب اسے ہوش آیا تو زبان کھل چکی تھی اور توبہ توبہ کا وٹ کر رہی تھی بسرہ کے بزاروں میں سالہ سال تک ایک مجذوب گرمی جہاڑے اور برسا سے بے نیاز ہو کر دیوانہ توبہ توبہ کر کے نارے لگاتا رہا اس کے ناروں سے راتیں گونج اٹھتی تھی اور بچے سہم کے ماں کی سینے میں دپک جاتے تھے آخر ایک دن وہ مجذوب اچانکی کے غائب ہو گیا پھر کبھی اس کا پتہ نہ چلا وہ مجذو ہی مسکورہ جوان تھا جو حضرت رابعہ بصیر عمدالعی کی بدولت تھی دربار خدا بندی میں مقرب تھیرا ناظرین شہیت اسلامیہ میں مساکین اور غریبوں کو کھانا کھلانے اور اس کی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کی بار پر ترغیب و تعلیم دی گئی حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلوال کیا گیا کہ اسلام میں کون سا عمل زیادہ افضل ہے آپ نے فرمایا لوگ کو کھانا کھلانا اور ہر شخص کو سلام کرنا خواہ کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کی سختیوں میں سے اس پر سے ایک سختی دور کر دے گا اور جو شخصی تندست پر سہولت کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخر میں اس پر سہولت کرے گا جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں رہتا ہے محضب ناظرین آج کے ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے ہی ایک برکت اور خیر والے پودے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس پودے کو دولت کھیچنے والا پودے بھی کہا جاتا ہے اس پودے کا ذکر ہمیں قرآن پاک اور حدیث میں بھی ملتا ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ مبارک ہے یہ پودے جنت کے پودوں میں سے ہے لیکن جب بھی گھر میں رزق دولت اور برکت لانے والے پودے کی بات آتی ہے تو صرف ایک پودے کا ہمیں ذکر نہیں ملتا بلکہ عام طور پر ہمیں تین پودوں کے بارے میں ذکر سننے کو ملتا ہے اور ان میں سے پہلا پودا ہے نیاز بو جسے تلسی کا پودا بھی کہا جاتا ہے جبکہ عربی میں سے ریحان کا پودا کہا جاتا ہے اور جو دوسرا پودا ہے اس کا تعلق بھی تلسی یعنی کہ نیاز بو کے خاندان سے ہی ہے اور دوسرا پودینے کا پودا پودینے کا تقریبا ہر گھر میں ہی کھانے بغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے اور تیسرے نمبر پر وہ پودا ہے منی پلانٹ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پودے کو گھر میں رکھنے سے دولت اور پیسہ آنے لگتا ہے ویسے تو ان تینوں پودوں کے ہی بارے میں مشروع ہے کہ ان پودوں کو گھر میں رکھنے سے دولت اور پیسہ گھر میں آنے لگتا ہے لیکن ناظرین اصل میں کون سا پودا ہے اور اس کو آپ نے گھر میں کیسے رکھنا ہے یا لگانا ہے آگے آپ کو بتا چل جائے گا نیاز بو یعنی کہ تلسی ایک ایسا پودا ہے جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں اور حدیث میں بھی ملتا ہے قرآن پاک میں ہمیں سوطر رحمان کے آیت نمبر بارہ اور سولے واقعہ میں نیاز بو یعنی تلسی کو ذکر ملتا ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلسی کے پودے کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے اور آپ کا اشارہ مبارکہ ہے کہ تلسی کا پودا جنت کے پودوں میں سے ایک پودا ہے ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ مبارک ہے کہ جس کسی کو بھی ریحان کا پودا پیش کیا جائے اور وہ اسے لینے سے انکار مت کرے کیونکہ یہ اپنے خجبوں میں نہایت امدہ اور بزن میں کافی ہلکا ہوتا ہے جبکہ تلسی کا ذکر ہمیں ہندو مذہب میں بھی بہت زیادہ ملتا ہے ہندو تلسی کے پودے کو بہت زیادہ مقدس پودا مانتے ہیں اور عام طور پر اپنے گھر کے باہر یا اپنے آنگن میں تلسی کے پودے کو ضرور لگاتے ہیں ہندو کے جانب سے تلسی کے پودے کی پوجا بھی کی جاتی ہے بزرگوں کا تلسی کے پودے کے بارے میں کہنا ہے کہ تلسی کا پودا بہت ہی مبارک اور برکت والا پودا ہے اور جس گھر میں بھی یہ پودا موجود ہوتا ہے اس گھر میں کالا جادو یا جو ہے نظرِ بط نہیں آسکتی اسی طرح اگر کسی کے گھر میں یہ پودا موجود ہے تو اس گھر میں رہنے والے افراد پر کسی بھی قسم کی بندش نہیں کی جا سکتی یہ پودا گھر میں آسیب اور بری بلاؤں کو داخل ہونے سے بھی روکتا ہے جبکہ بزرگ نے تو یہاں تک بھی بتایا ہے کہ اگر گھر میں تلسی کا پودا موجود ہو تو خطرناک ساپ اور زہریلی ناغن بھی گھر میں داخل نہیں ہو پاتی بزرگوں کا کہنا ہے کہ تلسی کے پودے کی یہی تمام خوبیاں ملا کر اسے بہت ہی زیادہ برکت اور گھر میں دولت لانے والا پودا بنا دیتی ہے اور جس گھر میں بھی تلسی کا پودا موجود ہو اس کے علاوہ ناظرین گھر میں تلسی کا پودا رکھنے یا اوگانے کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور نقصان کچھ بھی نہیں ہے تو ناظرین یہ پودا اتنا لا جواب ہے کہ اگر آپ اس کو گھر میں رکھیں گے تو نہ صرف یہ کہ آپ کے گھر میں پیسے کی دولت کی رزق کی بارش ہو جائے گی بلکہ آپ کے غربت کے دن بھی ختم ہو جائیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ رات و رات امیر ہو جائیں تو اس پودے کو اپنے گھر میں ضرور لگائے انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی برسات ہو جائے گی رازل امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اب میں آپ سے نیکس ویڈیو مجھوں گی جب تک کے لیے اللہ حافظ